بسم اللہ الرحمن الرحمن اسی طرح ان کے پاس ہر قسم کا اختیار ہے کوئی بندہ سرکاری ہو کوئی حکومت میں ہو کوئی حکومت کے بعد جانے کے بعد ہو کوئی بزنسمن ہو کوئی پریویٹ جاب کر رہا ہو کوئی ریڈی والا ہو ہر ایک کو یہ پکڑ سکتے ہیں قانون کے تحت اتنے زیادہ اختیارات چیرمن نیب کے پاس ہیں اور یہاں پر جو شخصیات براجمان رہی ہیں اور جو موجود ہیں وہ کس قدر معصوم ہیں یہ ذرا انویٹڈ کومیس میں لیجئے گا کہ اس قدر معصوم ہیں کہ دل کرتا کہ بندہ کوئی کوئی گال نہیں اصلہ کرتے کوئی نہیں اسی تری مدد کرنا اتنے معصوم ہیں یہ اور اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ابھی پہلے جو چیرمن نیب تھے ان کا نام تھا جنرل امجد اور جنرل امجد کے دور میں براجمان کا ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے نتیجے میں جو پاکستان کی دنیا بھر میں زلت ہوئی ہے اور جس طرح پاکستان کو اربور پہ ادا کرنے پڑے ہیں وہ ساری کہانی آپ سب لوگ جانتے ہیں جنرل امجد نے براجمان کی جب سماعت ہو رہی تھی تو وہاں لندن کی عدالت میں جا کے یہ بیان دیا کہ جناب براجمان نے تو ہمارے ساتھ کیا فراڈ اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جو اس وقت کے ہمارے پراسیکیوٹر جنرل تھے فاروق آدم صاحب ان کے بیٹے جو ہیں وہ براجمان کی کام کرتے تھے اور یہ جو کچھ کہتے رہی ہیں کہ دو سو لوگوں کی جیدادیں ہیں اور یہاں پر اربو ڈالو کی جیداد ہے اس میں نواز شریف بھی ہے اس میں بینجر بھی ہے اور دیگر پولیٹیشنز بھی ہیں انہوں نے ساری مبالغہ رہی کی انہوں نے ہم اس بارے میں کوئی ایسے ثبوت نہیں دیئے اور کوئی ایسی چیزیں فراہم نہیں کی جس کی بنیاد پر ہم کیس کر کے کوئی چیزیں لے سکتے لہٰذا براؤ ٹھٹ ایک فراڑ ہے اور یہ مطلب انہوں نے کینڈ دیس ہی صدی لفظہ کہ سارنل ہاتھ ہو گیا تو یہ انہوں نے اپنی مصمومیت کا ایک وہاں پر خود گوائی دی کہ جناب مجھے پتے نہیں چلا کہ جناب یہ ہے ہمارے ساتھ فراڑ کر رہے ہیں اور پھر سائن نہیں کر دی انہوں نے یہ ایک ان کا مطلب کنفیشنل سٹیٹمنٹ ایک قسم کا ہے جو انہوں نے وہاں پر دیا جو موجودہ چیرمنٹ نیب ہیں انہوں نے جسٹس ریٹائر جوید اکبال صاحب سپریم کورٹ کے سابق جسٹس رہے ہیں اور کچھ دیر کے لیے شاید چیف جسٹس بھی بنے تھے بہرحال یہ شخصیت جو ہیں یہ بہت زیادہ متنازہ ہوئی ہیں موجودہ دور کے اندر لیکن یہ بھی بڑے مصموم آدمی ہیں اگین پلیز مصموم کو انویٹڈ قوماز میں لیجئے گا یہ بڑے مصموم آدمی ہیں اور انہوں نے اپنی مصمومیت کا واقعہ خود سنایا ہے اور تاجروں کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میرے ساتھا جون صاحب فراد ہوا ہے میں کس کو جا کے بتاؤں انہوں نے پوچھا جناب کی فراد ہو گئے تو انہوں نے کہا جب میں سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوا تو بہت سارے پیسے ملے ایک بہت عالی عدد سے ریٹائر ہوا تھا تو بہت سارے پیسے ملے ایک اشتہار آیا کسی ہاؤسنگ کلومنی کا تو میں نے اس کو دیکھا مجھے بڑی پسند آئی کہ جس طرح سے اشتہار تھا تو پتہ چلا کہ پنتالیس لاکھ روپے میں پلارٹ ملتا ہے تو میں نے پنتالیس لاکھ روپے دے دیئے اور مجھے آج تک اس کی بیلٹنگ نہیں ہوئی اور مجھے پلارٹ نہیں ملا تو جب میں چیرمن نیپ بناتا ہوں اس ہاؤسنگ کلومنی کے دو لوگ آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کے پنتالیس لاکھ روپے ہیں یہ آپ پکڑیں دے سانم آفی دیو تو میں نے ان سے کہا کہ جی باقی متاثر انٹا کیا بناتا تو انہوں نے کہا جی وہ تو ابھی بعد میں دے دیں گے آپ کو ہم نے پہلے دے دیا انہوں نے کہا نہیں مجھے بتائیں آپ کی میرا نمبر کیسے آتا ہے اس میں تو انہوں نے کہا جی آپ کا نمبر تو بعد میں آتا ہے تو میں نے ان کو پیسے واپس کر دے کہ نہیں پہلے سب کو دو پھر مجھے دو اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیسے منہوں دے کرنے ملے یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مصومیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو یہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو دھوکہ ہوا اور پھر جب وہ لوگ چیرمن نیب یہ بن گئے تو ظاہر ہے ان کو پسہ چل گیا کہ یہ ہے چیرمن نیب بن گیا تو سن چھڑے گا نہیں وہ پیسے لے کے آگے کہ جناب انہوں نے دے کے تو ذرا راضی کر لیے لیکن انہوں نے کہا نہیں پہلے سب کو ادا کریں یہ ویسے ایک انہوں نے اپنی طرف سے اچھی مثال بتانے کوشش کی لیکن ان کی مصومیت کا عالم یہ ہے کہ ان کے اپنے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور یہ ابھی تک اپنے حق حلال کے پنتالیس لاکھ روپے واپس نہیں لے سکے یہ ان کی مصومیت کا اور پھر یہ اتنے مصوم ہیں چیرمن نیب کے یہ ایک خاتون تھی تیبہ گل اور وہ آپ کو یاد ہوگا وہ سکینڈل جس میں بڑی ایک عجیب سی گفتگو بھی لیک ہوئی اور پھر ویڈیو بھی آئی انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ ان کی فون کارل ٹیپ کر رہی اور پھر انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ چلے فون کارل کا تو خیر نہیں پتہ چل سکتا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ دوسرا بندہ آپ کی کارل ٹیپ کر رہا ہے لیکن یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا وغیرہ فوٹیج دیکھ لیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ اپنی جو ہے اپنی محبت اور اپنی تمام تر جو اس خاتون کے لیے ان کے دل میں جوش و جذبہ تھا وہ اس کو مسلسل بیان بھی کر رہے ہیں اور ایکٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ واقعی بڑے مصوم آدمی ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ انتہائی لا محدود قسم کے اختیارات ہیں اور پھر یہ چیرمن نیب جو ہیں ان کے دور میں انہوں نے خود ہی بتایا کہ بارہ سو پنتیس ریفرنس جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں زیر سمات ہے ملک بھر میں اور ملک بھر میں جو زیر سمات مقدمات ہیں ان میں سے کسی ایک کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا اور جو کیس بھی جاتا ہے ہائی کورٹ میں جو کیس بھی جاتا ہے آگے سپریم کورٹ میں زمانتوں کے کیس جاتے ہیں زیادہ تر تو اس میں جو عدالتیں ہیں اور ججز بیٹھے ہیں وہ فائل اٹھا کے نیب پرسیکوٹر جو پیش ہوا آتا ہے تقریباً اس کے موں پہ مارنے والا حال کرتے ہیں یار آپ کو پتہ ہی نہیں آپ لکھے کیا لائے ہیں اس فائل میں کیا ہے کس بنیات اس بندے کو ہم اندر رکھیں آپ پر ثبوت ہی کوئی نہیں ہے ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے جی ملزم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اوپائی اگر وہ فرڈیہ ہے تو وہ تعاون کیوں کرے گا شدی سی بات ہے تو یہ یعنی چیرمن نیب کے اندر کام کرنا والے جتنے لوگ ہیں چاہے وہ پرسیکوٹرز ہیں چاہے وہ تفتیشکار ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح معصوم ہیں جس طرح چیرمن نیب معصوم ہیں یار میں میں تو آج ان کے یہ بیان سنکے اور ان کے تاجروں کے ساتھ جو ملاقات کی اس میں انہوں نے یہ باتیں بتائیں تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں کیونکہ ہم تو بڑے ملکہ میں بڑا مطمئن تھا کہ یار نیب جو ہے چلیں سیاسی انتقامی کاروائی جو ہو رہی ہے جو پوزیشن کے ساتھ ہو رہی ہے وہ تو ایک معاملہ الگ ہے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ہاؤسنگ کلونیز والوں نے بہت سارے فراد کیوئے ہیں ادھروائیس بیشتہ ہاشا فراد ہمارے ملک میں ہوتے رہے ہیں تو ان کو پکڑ رہی ہے یا ان کو پکڑے گی غریبوں کو رلیف ملے گا ان کو پیسے ملیں گے لیکن یہ تھے تھی چیرمن اپنے پیسے ہی لے پا رہے ہیں دو جہاں نے کہتا دعائے گا یہ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی میرے لیے کہ یار یہ اب کیا جائیں کہاں جائیں اور یہ اس چیرمن نیب کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ چیرمن نیب ہٹ جائے کیونکہ وہ کہتی کہ یہ تیبہ گل والے کیس کی یہ بلیک میل ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے بلیک میل بھی ہو رہے ہیں کیونکہ اتنا مسہوم آدمی ہے تو بلیک میل ہو رہا ہوا میں اس بارے میں شور نہیں ہوں لیکن وہ چیرمن نیب جو ہیں وہ اتنے مسہوم ثابت ہو رہے ہیں تو پھر یار واقعی ان کی مسہومیت کی ویعی سے انہیں بدل جانا چاہیے میں بلیک میلنگ کی ویعی سے نہیں کہہ رہا ان کو ان کی مسہومیت کی ویعی سے بدل لینا چاہیے جس بندے کو یہی پتا نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ فراد ہوا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دو بار فراد ہو گیا ہے اس کی جو کیسز ان کے ماتحط عملہ جو ہے وہ دائر کرتا ہے ریفرنس دائر کرتا اس میں فیصلہ نہیں آتے اور عدلیہ جو ہے جس قسم کے ریمارکس پاس کرتی ہے اور جیڑا بندہ بھی ہائی کورٹ گیا یا سپریم کورٹ گیا اس کی وہاں پھر زمانت ہو گئی کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ثبوت موجود نہیں ہوتا اس طرح سے تو یار احتساب نہیں ہو سکتا میں تو کم از کم نہیں ہو سکتا یہ کیا طرقے کر رہا ہے یہاں پہ تو بڑا کننگ آدمی ہونا چاہیے بڑا تیز ترار آدمی ہونا چاہیے بڑا ذہین آدمی ہونا چاہیے اور ایمان داری تو ظاہر ہے کہ پہلی شرط ہے تو یہ اس طرح کی شخصیت ہونی چاہیے جو کہ مطلب کیا کہتے ہیں اُرتی چڑیا کے پر گن لینے والا آدمی ہونا چاہیے جس کو پتا ہو کہ یہ بندہ چھوٹ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کوئی بقاعدہ ذہین آدمی ہونا چاہیے جو ساری چیزوں کو سمجھ سکے اور اسی صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات جو لٹے رہے ہیں جو فرڈیے ہیں جنہوں نے لوگوں کا خون چوسا ہے جنہوں نے پیسے ہمارے ٹیکسوں کے کھائیں ہیں ان سے نکلوا سکیں گے اتنے مسئوم آدمی کے ساتھ چیئرمن نیب کے دارے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے پہلے چیئرمن نیب کی بھی حالت یہی تھی کہ انہوں پتہ نہیں لگا اخیر والا چیئرمن نیب کی بھی حالت اخیر والا ساری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے ہی نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو پاکستان میں حکومت بنانے کا موقع ملے گا یا وہ حکومت بنائیں گے خاص طور پر پیپلز پارٹی تو وہ فوری طور پر نیب کے اختیارات کو جو ہے نا ادھے پار پور کٹ دے گی اور وہ اس کو بالکل جونسا ہے یعنی کہتے ہیں ہومیپیتھک چیئرمن نیب بن جائے گا ابھی تو ان کے پاس بہت تگڑے اختیارات ہیں تو ویسے اتنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نیب کے اختیارات کام کر دیں یا نہ کریں وہ جو ہے ایوان کا فیصلہ ہوگا جو پارلیمنٹ ہوس کا فیصلہ ہوگا لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یار اتنا مسہوم آدمی چیئرمن نیب نہیں ہو چاہیے مجھے ان کے ساتھ دلی ہمدردی گیا اور میں واقعی سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ان کی دھکبری داستان سنی ہے اس کے بعد آپ کو بھی ہمدردی ہوگی یہی میرے پاس خبر تھی اور یہی میرے خیالات تھے میں نے سوچا اب تک پہنچا دوں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے رہے اگلے ویلاغ میں